اسلام علیکم دوستو میرے نام سید آن ہے حاضر ہو آپ کے سامنے میں ٹریڈنگ کورس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم ڈسکس کریں گے آڈے ٹائپس کیا ہوتی ہیں یعنی نئے بندیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ بائنگ اور سیلنگ کس طریقے سے مارکٹ میں کرنی ہے اور یہ جو ٹریڈنگ کورس کی سیریز میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں جس کی پہلی ویڈیو ہی یہی ہے کہ آپ نے کون سے بروکر کے پاس اپنا چھوٹ ٹریڈنگ اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اس کے بعد فنڈنگ ویڈرال کیسے کرنا ہے پاکستان سے اگر آپ کونٹنٹ دیکھ رہے ہو اور اکاؤنٹ رجسٹر کر رہے ہو تو جیس کیش ایک ای والٹ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے اس میں آپ نے فنڈنگ ویڈرال اس کے ذریعہ آپ کیسے کر سکتے ہو ٹریڈنگ بیسیکلی آپ نے کیسے کرنی ہے اکاؤنٹ کیسے سیٹ اپ کرنی ہے تمام چیزیں اور یہ ساری ایک سیکونس کے اندر یہ ساری ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینل کی پلیلسٹ ٹریڈنگ کورس کے نام سے جو میں نے بنائی ہے اس میں میں رکھ رہا ہوں کہ جس پلیلسٹ میں پہلی ویڈیو اگر A ہے دوسری B ہے تیسری C چوتھی D تو یہ سیکونس ویڈا آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے اور بائی دی انڈ آف اٹ جب تک آپ یہ بیسیک بیگنر لیول کا ٹریڈنگ کورس کمپلیٹ کرو گے آپ کو ایک بیسیک آئیڈیا ہو جائے گا ٹریڈنگ مارکٹس کا یہ ہے کیا ہو کیا آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو کتنا ٹائم درکار ہے یہ کام کرنے کے لیے وہ وقت آپ دے سکتے ہو نہیں دے سکتے ہو آج کی اس کلاس کے اندر آج کی اس ویڈیو میں بھی ڈسکس کریں گے آرڈر ٹائپس بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم بیٹکوین کی بات کریں یا گولڈ کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ جو بھی کرنٹ مارکٹ ریٹ چل رہا ہے اگر اس ریٹ کے اوپر آپ نے خریداری نہیں کرنی تو اپنی پسند کا ریٹ آپ بروکر کو دے دیتے ہو کہ بھائی اس ریٹ کے اوپر جب بھی مارکٹ آئے آٹومیٹکلی اتنی کونٹیٹی اتنی تعداد اس چیز کی آپ کی بائے ہو جائے اسی طریقے سے آپ نے اگر سٹاپ لاؤس یا ٹیک پروفٹ ٹارگٹ دینا یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں تو تھوڑی دیر میں سکرین شیئر کر کے ہمارے پیفرڈ بروکر کے میٹا فو ٹارمنل پہ لگ جا کے آج کی اس کلاس میں میں آپ کو اور ایٹ ٹائپ سمجھانے کی کوشش کروں گا اور پہ آج کے کونٹرینیو سو لوجکل اگرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے گا آئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس آج کی ویڈیو چلنے جی اس وقت آپ ہمارے پیفرڈ بروکر کے ایمٹی فو ٹارمنل اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور بیٹکوین مارکٹ کا ڈیلی پرائس چارڈ آپ کے سامنے یہاں پہ اوپن ہے اب لیٹ سپوز میں نے اپنے میرے انالیسس کے مطابق لیٹسے جی مجھے لگتا ہے کہ بیٹکوین مارکٹ کے اندر یہ والا پرٹیکلر ایریا جو ہے یہ ایک اچھا بائنگ زون ہے اور میں چاہتا ہی ہوں کہ جب بھی مارکٹ نیچے گر کے اس بائنگ زون میں آئے میرے ماؤس کا کرسل آپ لوگ نوڈ کریں یہ والا ایریا کون سا بنتا ہے یہ بنتا ہے جی 33,360 سے لے کے چونتیس ہزار چار سو اکسٹھ ڈالرز کا اس زون کے اندر میں چاہتا ہوں کہ جب بھی مارکٹ آئے اور یہاں پہ میں بائے کروں تو بیسکلی میرا بروکر مجھے تین طرح کے آپشنز دے رہے ہیں اس مارکٹ میں کام کرنے کے ایک تو مجھے وہ آپشن دے رہے ہیں کہ جو بھی کرنٹ ریٹ مارکٹ کا چل رہے ہیں اسی ریٹ کے اوپر میں بائے کر لوں اور یہاں پہ آرڈر وینڈو میں یہاں پہ جاؤں گا رائٹ کلک کر کے ٹریڈنگ کی ٹیب میں جا کے نیو آرڈر پہ جا کے یہاں پہ یہ دیکھیں آرڈر ٹائپ دو طرح کے مجھے آرڈر ٹائپ دے رہے ہیں مارکٹ ایکسیکیوشن یا پینڈنگ آرڈر یعنی کسی بھی مارکٹ کے اندر جب آپ خریداری کرنا چاہ رہے ہو اور تھوڑی دیر میں پھر شورٹ سل کی بھی ہم بات کریں گے ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہو تو اب بہت دو آپشن ہے یا تو جو بھی کرنٹ ریٹ آپ کو مارکٹ پہ مل رہا ہے اس ریٹ کے اوپر آپ اپنی ٹریڈ کر لوں بائے اصل کر لوں دوسرا آپشن آپ کا برکر آپ کو یہ دیتا ہے کہ پینڈنگ آرڈر کا پینڈنگ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیمت جو ابھی مارکٹ میں آئی نہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ قیمت آئے گی اور اس پرٹیکلر قیمت کے اوپر آپ کی اچھی بائنگ ہوگی تو اس قیمت پہ آپ آئے کر لوں یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا جیسے مثال کے طور پہ آگا ریل سٹیٹ مارکٹ میں آپ کام کر رہے ہو اور اس ٹائم پہ ایک پلوٹ کی قیمت پچاس لاکھ ہے لیکن آپ اپنے ڈیلر کو بولتے ہو کہ اگر یہ پچاس لاکھ والا پلوٹ کبھی بھی کسی بھی وجہ سے اگر 48 یا 47 کا ہو تو تم نے مجھے بتانا ہے وہاں پہ ہم یہ پلوٹ اٹھائیں گے 47-48 کا as an investor as a trader تو جب بھی 47-48 کا آئے گا تو وہ کیا ہوگا آپ کو وہ بتائے گا آپ خرید لوگے اس کو بولتے ہیں limit order یعنی current قیمت سے نچلی قیمت پہ اگر آپ buying کرنا چاہ رہے ہو تو وہ limit order آپ لگاؤ گے جو کہ pending order category میں آتا ہے ٹھیک ہے تو market execution دو طرح کے order types primarily ہیں ایک تو market execution market execution کا مطلب ہے جو بھی rate آپ کو مل رہے اگر آپ buy کر رہے ہو تو ask price کے اوپر buy کرو گے اور پشلی class کے اندر bid ask کی class میں میں نے detail میں بتایا تھا کہ bid اور ask price میں وہ کیا ہوتی ہے اور اگر آپ نے short sell کرنا ہے تو آپ bid price کے اوپر یہاں پہ sell کرو گے ٹھیک ہو گیا دوسرا ہے pending order pending order میں پھر آپ کے پاس یہاں پہ دو options ہوتے ہیں اگر آپ buy side کے پر جا رہے ہو تو buy limit یا buy stop buy limit اور buy stop آپ کو discuss ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر sell limit اور sell stop کو ہم discuss کریں گے تو buy limit اور buy stop کا مطلب ہوتا ہے buy limit کو پہلے کر لو جو بھی market کی current price ہے اس سے نجلی قیمت کے اوپر اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہو because آپ کو لگتا ہے کہ نجلی قیمتوں کی خریداری زیادہ فائدے مند آپ کے لیے ثابت ہوگی تو اس کو بولتے ہیں buy limit یعنی buy side کے اوپر اس کو buy limit بولتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے جیسے مثال کے طور پہ hypothetically let's say یہ ایک resistance area اور آپ کہتے ہو نہیں یار میں resistance کے بلکل نیچے اس time پہ قیمت trade ہو رہی ہے یہ red line resistance ہے میں تب تک buy نہیں کروں گا جب تک اس resistance area سے قیمتیں اوپر نہیں نکلیں گی تو اگر آپ resistance area سے قیمتوں کے اوپر نکلنے پہ buy کرنا چاہتے ہو یعنی current price سے اوپر والی قیمت پہ buy کرنا چاہتے ہو تو وہ buy stop order ہوتا ہے ٹھیک ہے تو buy limit اور buy stop buy stop order وہ order order کہ جو current price سے اوپر والی قیمت کے اوپر آپ buy کر رہے ہو یعنی وہ buy stop order ہوگا اور current price سے نیچے والی قیمت کے اوپر pending order دے رہے ہو تو وہ buy limit order ہوگا current price سے اوپر والی قیمت پہ آپ pending order buy side کا دے رہے ہو تو وہ buy stop کہہ لائے گا اسی طریقے سے short sell کے اندر کیا ہوتا ہے short sell میں بھی دو طرح کے orders آپ کو ملیں گے sell stop اور یہ دیکھیں short sell پہ short sell میں بھی new order window میں آپ جاؤگے یہاں پہ pending order کروگے تو یہاں پہ آپ کے پاس sell limit اور sell stop یہ دو نظر آ رہے ہیں آپ کو sell limit وہ ہوتا ہے کہ current price سے اگر اوپر والی قیمت پہ آپ نے short sell کرنا ہے بکہ دیکھیں short selling کے اندر آپ کو فائدہ تب ہے اگر قیمتیں گر رہی ہیں ٹھیک ہو گیا جیسے bitcoin market میں اگر آپ نے 37000$ سے short sell کی ہے آپ کو فائدہ تب ہوگا اگر 36000$ پہ وہی bitcoin buyback کر کے broker کو واپس کر کے difference آپ اپنے پاس رکھ لوگے تو current price سے اوپر والی قیمت کے اوپر اگر آپ limit لگاتے ہو sell کرنے کی آپ کو لگتا ہے market مزید اوپر جائے گی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ red line ایک resistance area ہے market is resistance area سے پہلے دو دفعہ نیچے گئی یہ تیسری دفعہ پھر اس level کو test کرے گی تو market نیچے جا سکتی ہے تو اس level کے اوپر اگر آپ sell کرنا چاہتے ہو تو اس level پہ آپ کی جو pending order لگے گا اس کو sell limit بولیں گے ٹھیک ہے لیکن نیچے اگر current price سے نیچلی قیمت پہ آپ sell کرو یعنی مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ market تب تک bullish ہے جب تک market یہ میرے mouse کا concern load کریں اس support zone سے اوپر ہے اور آپ کو اچھا جب بھی یہ support zone break ہوگا اور market اس support zone کو توڑ کے نیچے گرے گی تو market bearish ہو جائے گی کہ اس نیچے گرنے پہ آپ چاہتے ہو کہ آپ sell trade آپ کی active ہو جائے تو اس pending order کو sell stop بولتے ہیں تو اس سمجھ آگئے buy کے case میں current price سے اوپر والی قیمت کیا ہے buy stop pending order اور current price سے buy side کے case میں جو نیچے والی قیمت ہے دیگے نہیں current price سے نیچلی قیمت پہ اگر آپ buy کرنا چاہ رہے ہو تو آپ buy limit order دو گے current price سے اوپر والی قیمت پہ اگر آپ buy کرنا چاہ رہے ہو buy stop order دو گے sell side کے اوپر current price سے اوپر والی قیمت پہ اگر آپ short sell کرنا چاہ رہے ہو sell limit ہوگا اور current price سے نیچے والی کی قیمت پہ آپ sell کرنا چاہ رہے ہو تو وہ sell stop order ہوگا مزید اگر آپ professional level پہ سیکھنا چاہتے ہو بکہ یاد رکھیں ایک بات یہ youtube channel اپنی سکرین پہ میرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ پورا یہ trading course کی playlist ہے جس کے اندر یہ ساری ویڈیوز time to time upload ہوتی ہیں یہ beginner level کا course ہے professional اور next level پہ اگر آپ نے خود کو لے کے جانے اور regular basis پہ market کے signals اور updates آپ چاہتے ہو daily basis کے اوپر live streams آپ چاہتے ہو complex trading concepts کو بھی آپ سمجھ کے professional level پہ اپنے trading کرر کو اگر لے کے جانا چاہتے ہو اس کے لیے سکتے ہو group join کرنے کے لیے آپ نے میری official website سید on dot com پہ جا کے trading codes and signals کی tab پہ اپنے click کرنے اس page کو scroll down کروکے ڈیٹیل میں group joining process لکھا ہے ڈیڈیکیٹی ویڈیو بھی یہاں پہ posted ہے جس میں screen share کر کے میں آپ collaborate کر رہا ہوں کہ آپ میرا private trading and learning group کس طریقے سے join کر کے اپنے beginning trading and learning career کو next or professional level پہ لے کے جا سکتے ہو جب کر سکتی ہے ان پہ آج کا کانٹین یوز پہ لوجیکل اگو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیر آئی ان پہ کلک کیجئے گا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ